یار ببلی یہ دنیا میں کتنے بھرے آزم ہیں یار مجھے یاد نہیں ہے جلدی بتا بھرے لکھنا ہے یار بنٹی تمہیں اتنا بھی نہیں آتا تم کرنے کیا جاتے پالیج ساری چیزیں میں نے تمہیں گھر پہ بتانی ہے کیا لکھو ببلی باجی ہم بتائیں ہم کو بھی آتا ہے ہم کو سب پتا ہے گل خان بھائی آپ کو آتا ہے ہاں ہم کو آتا ہے ہم آٹوی فیل ہم کو پتا ہے سارا ہم نے سیکھا ہو ہے اچھا چلو پھر بتاؤ دنیا میں کتنے بھرے آزم ہیں بنتی بھائی پانچ بھرے آزم ہوتا ہے ہم آپ کو نام بتاتا ہے لکھو آپ سب سے پہلے سکندر آزم اس کے بعد مغلے آزم اس کے بعد قائد آزم اس کے بعد نا وزیر آزم اور وہ آخری والا جو ہے نا وہ ابھی ہم کو شئی سے نام یاد نہیں آرہا وہ تو ابھی زندہ ہے تو کلتا بھی ہے ہاں بابر آزم بنتی دیکھ لو مل گیا نا جواب بنتی ایک کام کر یہ پچاس ہو پکڑ اس کے نا آلو لیا یہ پچاس پکڑ اس کے ٹماٹر لیا اور یہ پچاس کے نا پیاز لیا دنالے میرا پتر جلدی چھتی نل جا تھے چھتی نل آہ میں کھانا پکا رہی ہوں ہے ابھی گیا اور ابھی آیا کتھے رہ گیا آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اممہ اممہ مسئلہ پڑ گیا ہے وہ ہوا کیا ہے اممہ میں وہاں گیا نا جیسی اب یہ تینوں نوڈ میں مکس ہو گئے ہیں اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا پیاز کس کا لانا تھا ٹماٹرہ کس کا لانا تھا اور آلو کونسے والے کل آنا تھا پتہ ہی نہیں چل رہا خوتیا کھائی کام جو تُو ڈنگ سے کر لے نا زندگی میں تفاہ ہو یہاں سے میں خود ہی جاتی ہوں بنتی بنتی کیا ہو گیا اتنا اداس کیوں ہے یار نا بوچ میرے دوست کا فون آیا تھا میں اس وقت بہت بریشان کیوں کیا ہوا وہ نا میرے دوست کی نا کڈنی فیل ہو گئی ہے بنتی یہ تو بہت بری نیوز ہے چاہ یہ بتاو کہ اس کی کڈنی کتنے نمبر سے فیل ہوئی ہے کیوں گا پاگل کہیں کی کون سے کالی جاتی ہے تُو باولی بنتی میں تجھے ایک بات بتاؤں جی اببہ بتائیں جب میں چھوٹا تھا نا تو میرا ایک نا خوف تھا میں جب نا پچاس سال کا ہو جاؤں گو نا تو میرا ایک بڑا سا گھر ہوگا اور اس کے گراج میں نا بہت شاری گاریوں ہوں گی اور میرے بینک میں نا کروڑوں روپے ہوں گے واقعی اببہ ہاں اور آج میں نا خوش ہوں میری ان میں سے نا ایک خواہش پوری ہو گئی ہے ہاں بہت سچی وہ کون سی وہ نا میں آج پچاس سال کا ہو گیا ہوں کی بڑے ہوتی پتے تو ہوں اممہ اس سالن میں سے نا اس میل آ رہی ہے کیا کروں پھینک دوں کیا میرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا سالن بھی کبھی نہ خراب ہو ہے چک کر کے فریج میں رکھ دے اممہ میں رکھ تو رہی ہوں فریج میں لیکن میں بتا رہی ہوں میں یہ نہیں کھاؤں گی بتا رہی ہوں میں آپ کو ہاں تو میرا خود تو نہ کھائی نہ بنتی آئے گا بنتی کو دے دیں اس سالن میں سے نا میں لارہی ہے ہاں تو میرا خود تو نہ کھائی نہ بنتی آئے گا بنتی کو دے دیں ہلو بنتی جان کہاں ہوں کب آؤ گے یار منلے ہاں سلمان کمپائن سٹیڈی ہاں ہاں میں آ رہا ہوں میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں بس میں نا اممہ کو بتا کے آ رہا ہوں اوکی بائی اممہ ہاں میرا بنتی پتر وہ نا میرے دوست کا فون تھا سلمان کا وہ کہہ رہا ہے کہ گھر پر آجو مل کے پڑھ لیں گے نا جلدی پڑھائی ہو جائے گی ہاں شابش میرا پتر جا پڑھائی کر اچھا یہ بتا نا کہ کتنا ٹائم لگے گا واپس کب تک آئے گا کچھ آئیڈیا نہیں ہے دو دھائی گھنٹے تین گھنٹے کتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک اپنے جاؤں ہاں ٹھیک ہے میرا پتر جا شابش اچھا میری بات تو سننا ذرا بنتی جی اممہ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تجھے تو پڑھائی میں ٹائم لگ جائے گا نا ہاتھیں ہاتھیں تو تو ایسا کر نا میرا پتر یہ اپنا نا دوسرا والا ائرپورٹ لے جا اوہ یا قربان ابھی کروں گا میں گھر کا سارا کام اوہ کلخان بھائی یہ کیا کر رہے ہو بابلی باجی آپ کو نظر نہیں یہاں رہا ہم ٹی وی صاحب کر رہے ہیں سرف سے اممہ نے دیکھ لیا نا آپ کو اسی سرف میں اسی بالتی میں ڈال کے نا ایسے کر کے نچوڑ کے نا دھو دیں گی پتا ہے کتنا مہنگا ٹی وی ہے یہ کیوں بابلی باجی کتنے کا ہے یہ ٹی وی پورے ڈیڑھ لاک روپے کا ہے اوہ خدایا ایسا کیا ہے اس ٹی وی کے اندر بابلی باجی خاص بات اس میں یہ ہے کہ جیسی نہ لائٹ جاتی ہے یہ ٹی وی خود با خود نہ بند ہو جاتا ہے اوہ بابلی باجی واقعی سائنس میں اتنا ترقی کر لیا ہے ہم کو تو پتا بھی نہیں ہے اب اس سرف کا کیا کروں میں پی لوں پنٹی پہ پھینک دو اوہ تو میرا بھائی چینل تو سبسکرائب کر دو گا نا ہم ان پاگلوں کے ساتھ ڈوکری کر کر کے پاگل ہو جائے گا میں سوچا تھا کتنے دن ہو گئے نا آپ کو گھر میں آئے ہوئے اور آپ پہیں گھومنے بھی نہیں گئیں باہر بانٹی پتر میرے دل کی بات چھین لیے تو نا میں اتنا دن سے آئی ہوں نہ مجھے کوئی لے کر نہیں جاتا تو پھر جلدی سے تیار ہو جائیں گھومنے چلتے ہیں باہر سچی بانٹی تو ہی ہے میرا اس گھر میں میرا سگا تو مجھے بیسے بھی نا بچپن سے بڑا پسند ہے چل تھی کہ میں نا فٹا فٹی آر ہو کے آتی ہوں پھر چلتے ہیں میں دو منٹ ذرا پانی پینوں میرا پتر ہیں اچھے ویسے یہ تو بتانا کہ لے کے کدھر جائے گا اپنی پپو کو پپو قبرستان دور فکے مو بے غیرتا یہی جگہ رہ گئی تھی پوری دنیا چھوڑ کے پپو کو گمانے کے لیے ہیں پپو دنیا نا مرے جا رہی ہے قبرستان جانے کے لیے اور آپ کی نخری نہیں ختم ہو رہے گل خان میں نے تم کو کام بے تو رکھ لیا ہے اب مجھے یہ بتاؤنا کوئی صبح سے کام شام بھی کیا ہے یا نہیں بی بی جی ایسا تو مت بولو گل خان کو سب پچھاتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے کہ تمہیں سب آتا ہے کیا کیا ہے اب بی بی جی آپ پوچھو کیا کیا ہے اچھا یہ بتاؤنا کھانا پکایا ہے جی بی بی جی لان صاحب کیا ہے بار جی بی بی جی گھر کا جارو پوچا کیا ہے سارا جی بی بی جی کپڑے دھوئے ہیں ہنج بی بی جی چھا شا باش اور کچھرا بار پھینک دیا ہے نہیں بی بی جی بنتی صاحب تو ابھی سو رہے ہیں کچھرا بار پھینک دیا ہے بنتی صاحب تو ابھی سو رہے ہیں کجب دی جتی ہے بنتی کے ابا میں نے دھر بار جا رہی ہوں واپسی پی میں دو کلو متر بھی لیتی بھی آؤں گی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرزی دو کیا چار کلو لیا بنتی کے ابا میں آپ کو بتا نہیں رہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ دو کلو متر آپ نے چھیلنے ہیں بلو خان جو ہے نا گھر پہ نہیں چھٹی دیوئے اس کو آج مجھے چھیلنے پڑیں گے سیادہ کلو بھی بہت ہے یار میں نے شادی نہیں کرنی نہ نہیں کرنی ابھی کہے تو دیا نہیں کرنی ابا آپ ہی سمجھائیں ان کو ارے بھائی کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے اس نے ابھی نہیں کرنی شادی ویسے بھی شادی کر کے ملتا ہی کہہ میری طرح متر چھیلے گا گھر کی شفائی کرے گا ہاں اس کو بھی نا سکون سے رہن دو خود بھی سکون سے رو یہ لو بنتی بیتا میں نے سمجھا دیا ہاں بس ٹھیک ہے نا باپ نے سن لیا نا میں نے نہیں کرنی بنتی بیتا کون پہ کون تھا کس کو سمجھا رہے تھے آپ کو اممہ تھی نا رشتے والی کے گھر گئی تھی یار آپ کے نام گل خان ہے ہاں جی میرا نام گل خان ہے یار آپ کے نام کا نیک آرڈر آیا ہے بھائی ریسیف کر لو بھائی جان آپ کو غلط فیملی ہوئی ہوگی میں نے آرڈرنیگ کیا یار گل خان نام آپ پہ ہی ہے نا ہاں جی میرا نام گل خان ہے آپ کے نام بھائی کھانے کا آرڈر ہوا ہے ایک منٹ میرا بھائی ایک منٹ بنتی بھائی کیوں فون کر رہے ہیں ہیلو جی بنتی بھائی گل خان بھائی آپ گھر پر اکیلے ہیں میں نے سوچا آپ کے لیے کھانا آرڈر کر دوں یہ کھانا لے لیں یہ آپ کے یہ اوہ خدا یا بنتی بھائی آپ کتنا آچھا ہے ہمارے بارے میں سوچتا ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک آپ کھانا لیں اور کھانا کھائیں اللہ حافظ بہت بہت شکریہ سب پسلام کھائیں لاؤ میرا بھائی دےو ہم کو کھانا اوہ بھائی پیسے پیسے تو دے دو کھانا تو بنتی بھائی نے آرڈر کیا ہوگا تو پیسے بھی انہوں نے دیوں گے آپ کو خان بھائی آپ ایک دفعہ نا کنفرم کر لیں پھون کر کے آپ کھانا توبہ نمبر اسک بند ہے برائے مہربانی کشتے پاک کوشش کیجئے کتنا پیسے ہوگے میرا بھائی پندرہ سو روپے ہوگے اتنا تو میرا طرقہ بھی نہیں ہے صبح سے کہہ رہی ہوں بینک بند ہو جائے گا جلدی جا پیسے جمع کر آ کیا بیار بندہ کتا ہو جائے بھر میں فارغ نہ ہو بنتی بھائی میں نے سنے آپ بینک جا رہے ہو نہیں ناگن ڈانس دکھنے جا رہا ہوں بندی بھائی مزاق مت کرو نا میں نے سنا بینک جا رہے ہو پیسے جمع کرانے ہاں خان بھائی بینک جا رہا ہوں کیوں ڈاکو بیجنے پیچھے آپ نے نہیں نہیں بندی بھائی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حالات نا بہت خراب ہیں آج کل ڈککتیاں بہت پوڑ رہی ہیں میرے پاس نا کچھ پیسے ہیں میں سوچ جاتا کہ آپ بینک جا رہے ہو تو وہ بینک میں جمع کرا دو گے بہت زیادہ پیسے ہیں آپ کے پاس ہاں وہ سارے میری زندگی کی نا جمع پونجی ہے اچھا پھر جلدی سے لیاو میں جارو بینک بندی بھائی میں تو اپنی جیم میں رکھتی گھومتا ہوں یہ لے بندی بھائی وہ سنبھال کے لے کے جانا پورے دو سو روپے کے سکے ہیں خان بھائی جمع تو ہو جائیں گے لیکن میں سوچ ہوں دو سیکیورٹی گار نہ لے جائیں اپنے ساتھ انہوں سارے پیسے جو ہیں اممہ اممہ میری بات سنو نا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری عمر دیکھو نا اتنی زیادہ ہوگی میری بھی شادی کرا دو بندی پتر کیا کہہ رہا تجھے پتہ ہے میں اس کون سے نہیں سن سکتی صحیح سے تو ادھر آ کے بات کر اممہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نا شادی اپنی پسند سے ہی کروں گا مجھے نہیں پتا میں لوف میریج کروں گا پھر پھر بے غیر تھا تو اتھے ہی آجا ہایا بڑا لوف میریج کروں گا تیرے پیونی نہیں کیل لوف میریج تو تو کدھر سے کرے گا